بلوچو، مہارو، جوکھیوں پر مشتمل تھی اٹھارہ سو انسٹ میں شہر کی عبادی تینتالیس ہزار چار سو نو افراد پر مشتمل تھی اس زمانے میں کراچی کے محدود علاقے میں واقعے دیگر بستیوں کی نسبت لیاری کی عبادی سب سے زیادہ تھی دوسرے نمبر پر اولڈ ٹاؤن تھا جہاں سات ہزار پانچ سو باون آدمی رہتے تھے اور سب سے کم آبادی گزری کی تھی جہاں صرف پچاس نفری مقیم تھے انیس سو اٹھانوے کی قومی مردم شماری کے مطابق لیاری کی آبادی چھ لاکھ سات ہزار نو سو بانوے ہے جبکہ غیر سرکاری محتاط اندازی کی مطابق اس کی آبادی بارہ لاکھ شمار کی جاتی ہے ساحل سمندر سے قربت کے سبب یہاں مچھلیوں کے کاروبار سے منسلک طبقہ بھی مقیم ہے یہاں اکامت رکھنے والوں کی بھاری اکثریت کا تعلق محنت و مشکت سے ہے اس کے علاوہ ڈاکٹرز انجینئرز اکلا عدیب شائر صحافی باکسرز فوٹبالرز پنکار اور شعبہ زندگی سے تعلق اپنے والے ماہرین کے علاوہ تاجر و حرفت سے واپستہ افراد بھی لیاری کے رہائشی ہیں بلوچ مہارا اور کرچھی یہاں کے قدیمی قبائل ہیں وقت کے ساتھ ساتھ دیگر زبانیں بولنے والوں نے بھی بودھ و باش کے لیے اسی علاقے کو پسند کیا اور یہاں رہائش اختیار کر لی تقسیم ہند کے بعد بھارت سے ہجرت کر کے کراچی آنے والے مخاجرین نے بھی لیاری کا رکھ کیا اور یہاں کی آبادی کا حصہ بن گئے یہاں آباد تمام قومیں آپس میں بھائیوں کی طرح رہتی ہیں اس لیے اس علاقے لیاری کو پرعم اور منی پاکستان کہا جانے لگا